اوکے گائز تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی گیم کو لیول نمبر سکس سے اور بوسٹرز میرے پاس ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے جن کو میں انلاک کروں سو چلتے ہیں بغیر بوسٹرز کی طرف اور یہاں پہ ہم نے کرنی ہے L شیپ کینڈیز کو جوائن کریں گے جس سے ہمارے پاس ریپ کینڈیز بنیں گی تو چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں اور ٹارگٹ ہے میرا اگین کے 31 فروسٹنگ کینڈیز کو میں نے کرنا ہے کرش اور 5 ریپ کینڈیز کو ہے بنانا اوکے تو اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ آپ کے پاس ریپ کینڈیز ہوں گی اتنی جلدی آپ کے فروسٹنگ کینڈیز جو ہے کرش ہو جائیں گی اور میرے پاس ہیں 26 ٹرنز فروسٹنگ کینڈیز کے درمیان کہیں کہیں پہ یہ ہمارے پاس کچھ ریپ کینڈیز ہیلپ کے لیے بنی ہوئی ہیں تو چلیں جو اویلیبل ہیں ان سے پہلے کرتے ہیں کوئی کام نکالتے ہیں ان سے تو دیکھتے ہیں اوپر سے ابھی تک تو کوئی میرے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرے پاس فروسٹنگ کینڈیز کرش ہو جائیں تو جو آپشنز ہیں انہی سے ہم کینڈیز کو کرش کرتے جاتے ہیں تاکہ بورٹ پہ جگہ بنے اور نیو کینڈیز اوپر سے آ جائیں جن کو کرش کرنے سے جو ہے میرے پاس اپنا لیول جلد اس جلد کمپلیٹ ہو جائے اب یہ پرپل کینڈیز اچھل رہی ہیں لیکن میں نے ان کو اگنور کر دیا ہے اور میں اس ریپ کینڈیز کے ساتھ اس پرپل کینڈی کو مکس کر کے بناتی ہوں ایک کرش یہ رہا کرش تو دیکھیں ایک ہی گو میں ایک ہی تیر سے میں نے کیے کئی شکار اب دوبارہ دیکھتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں بورٹ کے لیفٹ پہ رہوں تاکہ میرے لیفٹ سائٹ کی کینڈیز جلد اس جلد کرش ہو جائیں اوپر سے اور بھی کینڈیز آتی رہیں تو یہاں اوپر ایک سٹرپ کینڈی بننے کا چانس ہے اس بلو کینڈی کو میں ملاتی ہوں نیچے بن گئی سٹرپ کینڈی اور یہاں پہ میرے پاس ایک آ رہا ہے گرین کینڈی جس سے میں نے اپنے لیے ریپ کینڈی بنا لی تو جتنی زیادہ آپ کے پاس سٹرپ دو ریپ کینڈیز ہوں گی اتنی جلدی جو ہے نا آپ کا جو فروسٹنگ کینڈیز ہیں وہ کرش ہو جائیں گی اب یہاں پہ میرے پاس یہ جو ریڈ جیلیز ہیں ان کو دیکھیں اس سے بھی میرے پاس ایک آپشن بن رہا ہے چلے کلک کرتے ہیں ان کو واؤ تو جی اب میں نے مزید تین ریپ کینڈیز کو اور ٹویل فروسٹنگ کینڈیز کو کرنا ہے کرش سو وائی نوٹ کرش دیز گرین اور بلو ریپ کینڈیز اچھا یہ جب آپ کے پاس دو ریپ کینڈیز ایک ساتھ موجود ہوتی ہے نا تو آپ ان کو کرش کر سکتے ہیں وہاں پہ تین یا چار کا گروپ بنانا ضروری نہیں ہوتا اب یہاں پہ یہ جو اوپر میرے پاس تین عدد فروسٹنگ جیلیز ہیں یہ تھوڑی سے خطرناک مجھے لگ رہی ہے کرتے ہیں یہاں پہ کوئی سپیس کریئیٹ ان کے لیے جی تو اب یہاں پہ ہمیں کیا گا یہاں پہ میں بجائے اس کے کہ میں سٹرپ کینڈی بناوں میں ان تین گرین جیلیز کو ہی کرش کر دیتی ہوں جس سے میری لیفٹ سائیڈ والی ایک فروسٹنگ کینڈی تو کم اس کم جو ہے کرش ہو جائے گی جی آئی وز رائٹ اب جو ہے میں کرتی ہوں ان پرپل کینڈیز کو کرش تاکہ اوپر سے میرے پاس نیو کینڈیز آ جائیں جی تو یہاں پہ میں اورنج کینڈیز کی سٹرپ بنا لیتی ہوں جس سے آئی گیس کہ میری ایک فروسٹنگ کینڈی جو ہے وہ بھی ہو جائے گی برسٹ اور میرے پاس ابھی تک ففٹین ٹرنز ہیں اور دو جیلیز فروسٹنگ کینڈیز ہیں تو ٹائم بہت پریشانی کی ضرورت نہیں ہے میں آرام سے بھی کر سکتی ہوں اور یہ ہو گیا ایک ہی گو میں تو بتایا تھا میں نے آپ کو جتنی جلدی جلدی آپ اپنی ٹرنز کو تو یوز کیے بغیر کینڈیز کو کرش کر دیتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا سکور ہائی ہوگا تو کتنا سکور بن رہا ہے اچھا واو میں نے اس لیول کو چونکہ فرسٹ ٹرائے میں اٹیمٹ کیا تو مجھے کراؤن بھی مل گیا اور مجھے لولی پاپ ہیمر بھی انلاک میں نے کر دیا ہے یعنی آپ جتنے زیادہ لیولز کی طرف بڑھتے جائیں گے سکور جتنا آپ کا ہائی ہوگا اور جتنا زیادہ آپ جو ہے ایک ہی ٹرن میں اپنے لیول کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو بوسٹرز ملنے شروع ہو جائیں گے تو میں اس کو ایکسپٹ کرتی ہوں کلیکنگ سویٹ بٹن کو ایکسپٹ کر کے اور میرے بنے تھری سٹارز اور سکور ہے میرے پاس ون لیکھ ٹوینٹی فائف تھاؤزنڈ ان سکس ہنڈڈ اور آپ اپنے سکورز کے امپروف نہیں کر سکتے ہیں لیکن چونکہ مجھے امپروف نہیں کرنا میرے لیے کافی ہے تو this was all for today پھر ملتے ہیں لیول نمبر 7 کے ساتھ اگلے دن till then take care bye bye